اسلام علیکم ویور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ٹائمز ہے کہ یہ بغیر یہ لاکھ دانہ ہے گھر میں پالش بہہ آسانی آپ بنا سکتے ہیں ہارڈ ویئے کے دکان سے آپ کو بہہ آسانی یہ مل جائے گا اس کی تین اقسام ہوتی ہیں پرائسیز بھی اس کی مختلف ہوتی ہیں کیونکہ باہر سے یہ آتا ہے درمیان میں یہ موٹے والا ہے یہ تقریباً سات سو روپے پاؤ ہے یہ گولڈن ہے یہ نو سو روپے پاؤ اور یہ پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو روپے پاؤ بریک والا ایک لیٹر سپرٹ آپ نے لینی ہے آدھا پاؤ لاکھ دانہ اس میں ڈال دینا ہے ایک سو پچیس گرام ایک لیٹر کے اندر ڈال کے آپ نے چوویس لنٹے کے لیے رکھ دینا ہے دوب میں رکھنے تو زیادہ بہتر ہے تیار ہو چکی ہے پالش اب اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک چیز آپ کو اور دکھا دوں یہ سندرہ سا یہ تین سو سے چار سو روپے کلو ہے یہ چمک کے لیے ہوتی ہے پیسے بچانے کے لیے اکثر اس کو اپلائی کرتے ہیں چمک دینے کے لیے یہ میں آپ کو ریفر نہیں کروں گا یہ پالش خراب کر دیتی ہے مل مل کا کپڑا آپ نے لینا ہے اور اس میں پالش کو چھان لینا ہے جتنی ضرورت ہے اتری چھان لے یا ساری چھان کے رکھ لیں کپڑے کی آپ نے تیہ لگانی ہے تیہ لگا کے اس کو اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر یہ عمل دہرانا ہے چار سے پانچ مرتبہ اگر لکڑی کوری ہے یعنی کہ بغیر پالش والی اگر آپ کی پالش ہوئی ہے گھر میں ایک سے دو مرتبہ یہ عمل دہرائیں گے انشاءاللہ چمک آ جائے گی فنیچر کے اوپر ایک بات میں آپ کو یہاں منشن کر دوں اگر آپ کے گھر میں جو پالش فنیچر کے اوپر ہوئی ہوئی ہے وہ میٹ یا لیکر پالش ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو اپلائی نہیں کرنا کیونکہ یہ لاگ دانے والی پالش ہے جو عام پالش ہوتی ہے یہ وہ والی پالش ہے تو یہ تیار ہونے کے بعد آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں یہ کیسی نظر آتی ہے اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ آنے والی میری ویڈیو بہت ہی زبردست ہیں بہت کی کمال کی ویڈیو ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ